اسلام علیکم میرے دیئر پرینڈز ویلکم ٹو میرے یوٹیوب چینل آئیے اب ہم نوکہ پار نمبر فورٹی ٹو سٹر کرتے ہیں وہ روم میں آ گیا تھا اس کے ساتھ ایک ہی روم میں رہنے نہیں وہ آپ اسے اس کی مرسی کے بغیر چھوئے گا بینے اس کی غلطی کبھی ماف نہیں کرے گی اور اس کی غلطی پر ساری زندگی پشت آئے گا وہ تو اس کے مننے کے بعد بھی اسے نفرت کرتی رہ گی یہی دکھ اسے اندر تک جنجور رہا تھا مگر وہ میرے مرنے کے بس ان کا حلکان ہوئے تھے ہو سکتا ہے وہ سب کے سامنے ری ایکٹ کر رہی ہو تانکہ ازہان وزارک کا رشتہ حراب نہ اس نے شدہ سے نم آنکھوں سے سوچا تھا سوچ سوچ کر اس کا دماغ پھٹ رہا تھا جس میں انگارے تہک رہے تھے پھر اس نے درد کی شدہ سے کھڑاتے ہوئے خون الودہ شرط اتانی چاہی تھی بدلنے کے لئے اسی لمحے نشہ کمرے میں آتی اسے ایک ہاتھ سے شرط اتارتا دیکھ اس کی طرح بڑھتی اور اس کی شرط اتارنے میں اس کی مدد کرنے لگے تھے leave it I will manage اس کا ہاتھ چٹکتے ہوئے کھا تھا مگر اس کی پرواز کی بغیر اس کی اوپر جھک کر اس کی شرط اتار کر پیچھے تھے وہ اس کے وجود کی ہوشبو آس پاس محسوس کرتے ڈراؤ میں سے لائٹر اور سگرٹ نکال کا بالکونی کے طرح گیا تھا وہ سگرٹ سلکار کا وہیں پر کھڑے کھڑے اس کا دھویں اپنے اندر اتارنے لگا تھا ایسا نہیں تھا کہ وہ کوئی سموکر تھا مگر کبھی کبھی اپنے اندر پلنے والے دکھ اور جب لڑڑ لڑکا تھک جاتا تو پھر اس دھویں کو خود میں اتار تھا آج اسے شدہ سے اپنے ماں باپ کا رشتہ یاد آیا تھا کہ کیسے وہ اپنے درمیان میں کی کے غلطیاں معاف نہ کر کے اس کی زندگی رول گیا تھے کیسے اس نے تنہا سفر کیا تھا پوری زندگی کیسے وہ اپنے زندگی کے عذابوں سے لڑا تھا کیسے تنہا اس نے ان قیمتی لمحوں کو اپنے ذات کے ساتھ اکیلے بنایا تھا جن کو وہ چاہتا تھا وہ اپنوں کے ساتھ منائے ماں باپ کی علاقی کا دکھ اس کے سنے میں ناسور بند کا دورتا تھا پھر اس ناسور پر دھنٹا میٹا مرم نشا نے اس کی زندگی میں آ کر رکھا تھا اس کو دیکھ کر اس کو جان کر وہ زندگی میں پہلی بعد اپنی زندگی مکمل کرنے کا ہواش مند ہوا تھا ہزاروں لاکھوں لڑکیوں میں سے اس نے اسے متائی حیات پایا تھا وہ دل نے مچر مچر کا اس کے سنگ زندگی گزانے کی ہمیں بڑھ دیا اور وہ کسی پڑھوانے کی طرح اس کی سمت مچلا تھا بہکا تھا لبکا تھا اپنی تمام طرح بے قراروں کے ساتھ اسے دل کے گوشے میں اس کی محبت کی شمع جلا کر اپنی محرومیاں اس کے ساتھ کے ساتھ بڑھنے کے لیے اس کی طرف قدم بڑھایا اور پھر کیا ہوا اس کی ایک گلتی نے اس کے قدم ڈھگ مگا دیا اس کو اتنی زور سے پیچھے تکیلا کہ جس کے سنگ اس نے حیات کا سفر تیکھ کرنے کا عہد کیا تھا اس کو اس کی حیات اور موت سے فرق نہیں پڑتا تھا اس کی ایک گلتی پر اس کی دلبر نے اسے موت کا اندھیہ سنا دیا تھا کیا آپ بھی اس کی زندگی کا کوئی مقصد تھا کیا آپ بھی وہ جینا چاہتا تھا نہیں وہ کیوں زندہ ہے کس کے لیے زندہ ہے اپنے مہاب کے لیے جو اس کو چھوڑ کر اپنی زندگی میں مگن تھے یا پھر اس کے لیے جو اس سے انقریب چھوڑنے والے تھے کیا وہ اپنی زندگی میں ہونے والے اتنے بڑے دکھ کو سہنے کے لیے اب تک زندہ تھا وہ تب بھی کیوں نے مار گیا جب اس کے مہاب کو چھوڑ کر گئے تھے وہ اتنے تھنڈ میں پغیر شرک کے کھڑا اپنے ساتھ میں جنگ لڑنے میں مصرح تھا اس کا تھکا وجود اپنے گزی کرپ کی تحریریں چیخ چیخ کا سنا رہا تھا اسے سگر کا گیرہ کش پڑھتے ہوئے اپنی زندگی کا بدترین فیصلہ کیا تھا اپنے دل کو مار کر اس نے اس کی ازادی کا فیصلہ کھا لیا تھا وہ ان چند گنے چنے دنوں کو اپنی مطاہ سمجھ کر سہارے رہنا چاہتا تھا وہ ہار گیا تھا اس کے نفرت کے سامنے وہ پر درد کو چھپانا چاہتا تھا اب وہ اس کے فیصلے کے احترامے پر زندگی کو اپنے ہی کھیلے گے جوبے میں ہڑانا چاہتا تھا دل میں کہیں بہت دور پڑے ہوئی سلکتی ہوئی چنگاری کو بھی اس نے اپنی جذبہ پر ہاوی نہیں ہونے دیا تھا سورہ آنکھوں میں نمی کے دوڑے ہرکوڑے مارے تھے اور اس وقت اس کے لیے عذیتناک لہمہ تھا اپنے ہی آپ سے جنگ لڑنے کا سگرٹ کا آری کش اس نے لے کر اسے پاؤں کے نیچے مسئلہ تھا پھر اگلا سگرٹ لبو کے نیچے دوبار کر جلانے لگا تھا شرٹ پہن لے اس کے لبو سے سگرٹ نکال کر ہاں پھر پکری تھی اور کہا تھا رکھ دو پہن لوں گا اس کے طرف دیکھے بھگا سگرٹ کی ڈی بی سے نئی سگرٹ نکالتے ہوئے کہا تھا اور پھر اسے ہونٹو تل دبایا تھا اس لئے نہیں وہ کھانچی کے آپ دوسرے نکالیں اسے ہونٹو کے نیچے سے پھر سے سگرٹ کھانچی تھی اور پھر اس کے ہاں پہ موجود سگرٹ باکس اور لیٹر کھانچہ نکالا تھا اس سامنے پر بھی ڈس بھی میں پھینکا تھا کیا چاہتی ہو اسے پھر سے اسے دیکھنے سے گھریز گیا تھا شرٹ پہنے اور اندر چلے اسے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا تھا کہا نہ کہ رکھ تو پہن لوں گا اسے دھکے ہوئے لیٹر میں کہا تھا کیسے پہنیں گے میں پہنا رہی ہوں نا اسے شرٹ کا بازو اس کی طرف بھراتے ہوئے کہا تھا پہن لوں گا مزور نہیں ہوا یا ہاتھ نہیں کٹ کے میرے اسے سامنے دیکھتے ہوئے کہا تھا اور نشاہ نے اس کی باز سنوں کا طرف کرد کو دیکھا تھا پھر آگے پر اس کی بینڈش جو کہ بازو پہ ہوئے تھے اپنے لب رکھے تو اور نجانے کتنے آنسو توڑ کر گرے تھے اس کے بس پلیز کر دو اس ڈرامے کو پلیز بس کر دو اس ڈرامے کو ہم روم میں ہیں اور یہاں ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا اس سے خود کی بازو دور کرتے ہوئے کہا تھا اور پھر قدم قدم چلتا ہوا اندر کی طرف بڑھا تھا آپ کو پتا بھی ہے میں کس کرپ سے گزری ہوں اس کے سامنے کھڑی جتے ہوئے کہا تھا کیوں کرپ سے گزری ہاں سب کے سامنے ڈرامہ کرتے ہوئے اوہ یاس پر ازدان کے رشتے پر کوئی فرق نہ پڑے تمیس نشہ کبیر ملک آپ کو یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس نے اس سے پر نام بھی چھین لیا تھا پل بر میں اور نشہ نے بیشکنی سے ڈپٹا باتے ہوئے آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا تھا آپ جب چاہیں صبحان جعفر آپ کو خوصے علاق کر سکتا ہے اس رشتے کا بوجھ مزید اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے ان سیڈ فار جو تمہارے دلی ہوایش پوری نہیں ہو سکی پر تم کانٹی نیوز رکھنا اپنی بدواؤں کا سسلہ شاید کبھی الگ ہو جائے اس نے ابھی اس کی طرف نہیں دیکھا تھا ہاں بس ایک ریکویسٹ ہے مجھے کبھی یہ بدواؤں مات دینا کہ میرے دل سے تمہاری محبت ہتم ہو جائے کیونکہ ایسا جب تک میری سانسیں چل رہی ہیں تب تک ممکن نہیں ہے اس نے حتمل مکان اپنا لہجہ مضبوط بنایا تھا ایک اور بات ایک اسطلاح ہے کبھی کسی بندے بشر سے کبھی تمہارے حق میں گلتی ہو جائے تو اسے معاف کرنا سکھو گی تو زندگی آسانی سے گزار سکو گی سو جو میں آفیس چارہوں کوشش کروں گا کہ جب تک ازہان اور زہرہ کرشتہ مضبوط نہ ہو جائے تب تک تمہارے سامنے جتنا ہو سکے کاما کہتے ہوئے اس نے لیپ ٹپ اٹھایا اور پھر علماری کھول کر اپنی ہینگر میں سے شرٹ نکالے تھے کہیں نہیں جارے آپ سنا آپ نے اس کے ہاتھ سے شرٹ پکا کر دور پھینکے تھے نہیں چاہیے مجھے آسانی غصے میں تھی تو کہہ دیا اس کا یہ مطلب ہے کیا مجھے اسے دور کر کے سزا دیں گے اس سے روتے ہوئے کہا تھا سانسے اٹھا گئی تھی میری وہ سن کر آپ کو کھونے کا تصور بھی نہیں کرتا تھے آپ کو نہیں پتا یہ کتنا دشوار ہے کتنا عذیتناک ہے ہر پل میں سو سو بار مری ہوں میں آج جان پائی ہوں دور ہونا کہتے کسی ہوں نہیں آنا مجھے اب ایک بل دور یہاں رہنا ہے مجھے اتنے کری اس کے سینے کے ساتھ لگی پھوٹ پھوٹ کو ڈھو رہے تھے مر جاتا تو اس کے آنسوں سے پکرنے لگا تھا اس کے آنکھوں میں چھپی محبت کی تحریری پاڑ کر وہ نرم پڑھنے لگا تھا نہیں نہیں نو پلیز پلیز وہ بین پانی کی مچھلی کی طرح اس کے مو پر ہاتھ رکھے اپنا سا اس کے سینے میں دیوے نفی کی طرح سارے لاتے اس کی بات سن کر ترہ پڑھے دے کچھ حقیقتیں بہت تل ہوتی ہیں اس نے تل ہی سکا تھا مجھے نہیں سننے ایسی حقیقتیں آنکھوں کچھ ہوتا کب تک نشرا صبحان جا فر بھی زندہ نہ ہوتے ان سانسوں کے اروانی ان سانسوں سے جڑی ہے اسے پل میں ایڈیاں اٹھا کر تھوڑا سا اوپر جھک کر اس کی ناک کے ساتھ ناک جوٹے ہوئے اس کے سانسوں کو محسوس کرتے اپنے اندر اتارتے کہا تھا رونے کی وجہ سے اس کا جسم ہلک ہلکا لذر آتا صبحان نے بھی آنکھیں بند کر اس کے سانسوں کو بندر کھانتے خود میں تحلیل ہونے دیا تھا مجھے آپ کی ضرورت ہے جب تک میرے زندگی ہے تھوڑا سا نیچی ہو کر اسے صبحان کی شہر رکھ پر اپنے تھر تھراتے ہوئے لب رکھتے ہوئے کہا تھا صبحان نے اس کے لبوں کے تھر تھراتے ہوئے لب رکھتے ہوئے کہا تھا سوچ لو نشہ کبیر ملپ تمہاری مبت پر ڈونتا ہے رسوا کیا ہے تمہارے سامنے کھڑے شہر سنے اس کے کمرے کے گیت اپنا باسو حال کرتے ہوئے اسے تھوڑا سا اوپر اونچا کرتے ہوئے اپنے پوپا کھڑا کیا تھا میں فیصلہ کر چکا ہوں اسے اس کو مسید پڑکنے کے لئے کہا تھا میں کہیں نہیں جاؤں گی کہیں بھی نہیں سن لیں آپ مجھے نہیں ہونا جتا آپ سے آپ میرا گلہ تباہ دیں میری جان لے لیں مجھے جان سے مار دیں مگر مجھے خود سے الگ نہ کریں میں دوبارہ ایسا کچھ نہیں بولوں گی غصے میں بھی نہیں اس نے اس کی گرد مصبوط حسا اپناتے ہوئے کہا تھا ایسے ہی التجا کرتی جیسے وہ ابھی اور ریسیوت اسے اپنی دنیا سے نکال کر باہر کر دے گا سوچ لو میں جان لینے میں ایک پل بھی نہیں لگاؤں گا اس نے اسے خود سے الگ کرتے ہوئے اس کے بالوں میں انگلیاں پھنسہ آتے اس کی شہر رکھ پر انگوٹہ پھرتے ہوئے کہا تھا ٹھیک ہے نکال دے جان مجھے نہیں زندہ رہنا آپ کے وغیر اس نے لذرتی پلکوں کو اے بڑھ اوپر اٹھا کر دیکھا تھا اس کے چہرے کو اور پل بڑھ میں اپنا فیصل سے سنایا تھا نشو پل پل طرف ہو کی تم اسے میں نہیں ہیزی سے کہا تھا تو اس کی گردن پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کی طرف بڑھتے اس کو دیوار سے پن کیا تھا مجھے منظور ہے یہ طرف اس طرف سے تو کامی تخلیطی ہوگی نا جو آپ کے بغیر رہ کر ملے گی اسے آنسو کو بہنے دیا تھا اس کے سرح ناک اور تھر تھراتے لگ دے کر اس نے خود کو اپنی جان ہلکان کٹے دے کر سبحان کا دل کو کچھ ہوا تھا وہ کیسے اتنی آسانی سے اسے اپنے ہر جذبے کا اظہار کر گئے تھے اس کے ہاتھوں کو دیوار ساتھ لگا کر وہ پل بار میں اس کی نم آنکھوں میں دیکھتا ہوا اس کے لبوں پر جھکا تھا پوری شدہ سے اور وہ اچانک افتادہ پر پھوچھنا سے کامپی تھے بے حال ہوئے تھے اور وہ اور اس کی شدتیں اس کے لبوں پر بڑھتی جارے تھے اسے اس بار مضامت نہیں کی تھی مگر وہ بے حال ہوئے تھے اپنی فراہ کے دامر کو مٹی و جھکرے ہلکان ہوئے تھے اس کے وجود اس کے سانسوں کو بے جان ہوتا دیکھتے وہ بڑی نرمی سے اسے پیچھے ہوا تھا اور وہ دیوار ساتھ لگی ہوئی اپنی فراہ کو یہ اپنی مٹی میں جھکرے پل کے نیچے کیے لمبے لمبے سانس لے رہے تھے میری طرف دیکھو وہ دونوں ہاتھ اس کے دائیں باہر سائٹ دیوار پر رکھے ہوئے اس کی جھکوی پلکوں پر باری باری لب رکھتے ہوئے کہہ رہا تھا نہیں اس نے پلکیں جھکائے شرم سے لال ہوتے چیرے کو نفی میں ہلایا تھا ہاں 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 اب بھی کوئی مجھ سے کہا رہا تھا کہ اس کی جان لے لی جائے پر اسے ترپایا جائے اور بس اتنی سے طرف سے ہوا نکل گئے میرے پٹاہے کی اسے فلک شغاف کیا کا لگاتے ہوئے اس کے چیرے کو تھوڑی سے اوپر کرتے ہوئے اس کی تھوڑی پل لب رکھتے ہیں اس نے پلکیں ابھی بھی نہیں اٹھائے تھے ہاں اس کے لمز بار آنکھیں باندھ کی تھی ایسا مت کرو جم ایسی حرکتیں کرو گی تو آئے سویر سانس لینے کے لئے بھی اسے جدہ نہیں کروں گا اس نے اس کو سینے میں پیچھتے ہوئے کہا تھا شرٹ پہنے آپ مسلمی غصے سے اس کے ننگے سینے کے ساتھ لگے ہوئے حیاء سے سر ہوتے ہوئے اس نے اللہ کی فرماش کیے تھے نہیں پہن رہا کیوں پہنے شرٹ بھائی اس نے اس کی کمر کو اسے لاتے ہوئے کہا تھا تھنڈ لگ جائے گی آل ریڈی چھوٹ لگی ہوئی ہے اس نے اس کا سینے پر انگلی چھلاتے ہوئے اس کی باہوں میں پھر سکون ہوتا ہوئے کہا تھا نہیں لگے گی اتنی ہارٹ پی بی پاس ہے تو تھنڈ کس بات کے بلکہ مجھے تو اب گرمی لگ رہی ہے سبحان سے تنگ کرتے ہوئے زو میں نے انداز میں کہا تھا اور پھر اس کو باہوں میں اٹھاتا ہوئے بیٹ تک لیا تھا اور اسے نرمی سے بیٹ پر لٹایا تھا سبحان چوٹ لگی ہے آپ کو اتارے مجھے پین ہوگا آپ کو اس کو منہ ہی کرتی رائے گئے تھے کچھ نہیں ہوگا کتنا پین ہونا تھا نہ ہو گیا اب با سکون ہوگا آرام اور خوشیاں اسے کمڑے کی لائٹ آف کرتے ہوئے کہا تھا اور مدب روشنی کے لیے سائر لیمپ آن کیا تھا سبحان جس نے اٹائل کیا تھا اس کا کچھ پتہ لگا کون تھا وہ نشتہ نے پرشان ہوتے ہوئے پوچھا تھا نہیں مگر جلدی چال جائے گا اس نے اس کی ہاتھوں کی مگلیوں میں انگلیاں پھرنسائے اس کان کی پیچھے بال کرتے ہوئے اپنی ناک رکرتے ہوئے کہا تھا ایک پرامیس کریں گے وہ کان میں ہوتی ہوئی اس کی سانسو کی سنسناہر سے ترپتی بھی بولی تھی آپ جنرلیسم چھوڑنے پیس مجھے بہت ڈالا گیا I don't want to lose you in any cost اس نے اس کی ناک کے ساتھ ناک جوڑتے ہوئے پرشان لہچے میں گا تھا پٹاہا بی بری کچھ نہیں ہوگا سچ کے حلاف ہم آواز نہیں اٹھائیں گے تو مسلموں کی بکار کون سنے گا اس دنیا کے لوگوں میں کسی کو تا پہل کرنی ہے نا اور مجھے اچھے کاموں کا نتیجہ کبھی بورا نہیں ہوتا جڑو مات اللہ ہے نا ساتھ ہمارے اسے اس کے چیرے کو ہاتھوں کے پیالے میں لکھتے ہوئے کہا تھا ویسے یہ غلط ہے وہ جنرلیزم جوان کار گئے مجھے پیچھے ہٹنے کا کیا رہی ہو اس نے اس کی نام پر لب رکھتے ہوئے کہا تھا میں نہیں جوان کاری بس آپ کچھ نہیں کرنا مجھے بس اپنا گار سمال لیں کیونکہ میرا شوہر بہت ہی بگڑا ہوئے اس اس کی گردہ میں مجھ چپاتے ہوئے کہا تھا ہا 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 شوہر کو صدانے کے ساتھ ساتھ جنرلیزم ہی کرو گے and it's my wish کہ تم بہت پڑی جنرلیسٹ بنو اور جانا درنے کے ضرورت نہیں ہے کچھ نہیں ہوگا مجھے جب تک دیر سارے بچے نہیں آ جاتے ہمارے اس نے اس کی فراغ کو کاندر سے کس کساتے ہوئے کہا تھا اور پھر اس کو لٹا آکھ اس کے اوپر جھکا تھا کہاں سے آئیں گے بچے اس نے نا سمجھی سے پوچھا تھا تم دوگے میرا تمہیں اتنا زیادہ پیار کرنے کے بعد میرا ریٹرن گی آنکھ مین کرتے ہوئے وہ اسے کاندر کسر کر گیا تھا نہیں دوں گی خوش فیامیاں مت پالیں اسے ہوتھتے پیچھے کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا تھا ریلی سبھان اس کو چینجنگ انداز میں دیتے ہوئے کہا تھا ریلی منائے ہے تو اس کا مطب یہ نہیں کہ آپ اپنی مرسیاں کریں گے اسے اس کے سینے پہ حاضرتے ہوئے شرارتی مسکرہٹ ہونٹو بس سجائے ہوئے کہا تھا پھر تو مجھے پیچھے ہو جانا چاہیے لبوں کو سکرتے کیا تھے اس کے گھردن پر پوری شدہ سے جھکا تھا سبھان وہ اس کے اس قدر جلونی انداز پر ڈرڑی تھی نو پٹا ہاں آج نہیں آپ بنایا ہے تو بکتو مدم روشی میں چمکتے اس کے چیلے کے سب نکوش پر بالی بڑھ جھکتے ہوئے اس پر اپنی شدتیں پر سار رہا تھا مدھوشی میں ڈوبی ہوئے عباد اس نے سبھان کے کار میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا تھا اور وہ اس سرگوشی میں مدھوش ہوتا اپنی شدتوں میں گستائیوں میں مزید اضافہ کرنے لگا تھا اور وہ اس کی شدتوں میں بھیگ رہے تھی دونوں کے زندگی میں بہت کچھ برا ہونے سے بچیا تھا دونوں نے دوسرے کو منا لیا تھا سب سے بڑھ کر نشتہ نے جو خوشیوں سے محروم تنہائیوں سے اور اندر سے کلے انسان کو خود میں گھنکا لیا تھا کی در زارہ کو لیٹا دے کے اس نے بازو سے پگکا اٹھایا تھا سونے لگیوں انہیں دار رہی ہے اس نے بازو چھرواتے ہوئے غصے سے اسے گھوڑتے ہوئے کہا تھا بلکل بھی نہیں سونا اٹھو اور یہ پہن کر دکھا ازہان اس کے طرف ایک شاپنگ بیک پڑھاتے ہوئے کہا تھا یہ کب لیا آپ نے کیا ہے اس میں زارہ نے شاپنگ بیک کی طرف دیتے ہوئے اٹھتے ہوئے کہا تھا جب تم لوگ اپنی شاپنگ میں بیجی تھے اب جاؤ جار پہن کراؤ اس نے بیک سے اسے تھماتے ہوئے ڈریسنگ روم کی طرف دکھیلہ تھا زارہ نے اندر جا کر شاپنگ بیک کھولا تو اس میں سفید کلر کی خوبصورت لانگ نائٹی تھے ازہان میں یہ نہیں پہنوں گے اسے اندر سے یہ باز لگایا تھی دو سیکنڈ میں پہن کر باہر آشیرنی نہیں تو میں خود پہنانے آ جاؤں گا اس نے باقایتہ دھمکی دی تھی اور زارہ جانتی تھی کہ وہ صرف دھمکی نہیں ہے اسے چاروں نہ چاروں سے پہنا تھا باتوں تو تھے ہی نہیں نائٹی کے بس کاندو پر ڈوڑیا لگی ہو تھی جنہیں اس نے کامتے ہاتھوں سے باندھا تھا گلہ کافی گہرا تھا تو اس نے بال کھول کر آگے کھا لیا تھے نروز سی وہ بریسنگ میررڈ کے سامنے کرتے زارہ آ بھی جاؤ جا یا میں خود آؤں اس نے پوچھا تھا آ رہی ہوں اکلاتے ہوئے کہتے وہ پلکیں چکائے سردی سے ٹھنڈ ڈی ہوتی ہوئی بازوں کو اپنے سینے میں لپیٹے مو چکائے باہر رہے تھے اور آزہا نے اس کا سرد سے لے کر پاؤں تک جی پڑھ کر دیکھا تھا بلکل وہ سفید پڑی ہی تو لگے تھے نازو جسم پر ریشمی سفید نائٹی دودیا چمکتے ہوئے بازو کھلے لمحے بال اور گنے لمحے پلکے اس کا دل ترپا تھا اسے دیکھا دل نے شدہ سے ہواش کی تھی اسے چھونے کی مگر پھر اس کا لٹکا واہ مو دیکھا لبو پہ مسکرہ رہے تھی اس کے مو سے صاف فاضح ہو تھا کہ اسے یہ نائٹی بلکل بھی پسان نہیں ہے وہ چاہتا وہ اس کے قریب آئے تھا یہ مو پہ بارہ کیوں بچ رہی ہے اسے اس کا مو اوپر اٹھاتے ہوئے کہا تھا مجھے نہیں پتا اس نے اس کا ہاتھ اٹھکا تھا بہت ہی حبصورت لگی ہو بلکل ہول وہ مسمری سا ہوتا ہوا کہہ رہا تھا مجھے یہ بلکل بھی پسان نہیں ایسے کون پیانتا ہے یہ اتنی چیپ ڈریس اسے پر بار میں نظریں اٹھا کر دیکھا تھا غصے سے سبحان کی طرح اور پھر نظریں چکا لی تھی اس کی آنکھوں میں جذبوں کا طوفان دیکھا ہر بیوی پہنتی ہے اپنے شور کے لیے اس کے سامنے اس کے پیان کو سمیٹنے کے لیے اسے گمیر لیچے میں کہتے ہوئے اس کے کاندے پر بندی ہوئی ڈوڑیوں پر لب رکھے تھے اور وہ سانس رو گئے تھی اپنا ازہا نے مدہ مسکرار سے اس کی بند آنکھوں کے طرح دیکھا تھا پھر نفی میں ساحل آتے ہوئے اسے اپنی باہوں میں اٹھاتے ہوئے بیر پل آیا تھا زہرہ اسے گمیر لیچے میں سرگوشی کی تھی اس کے کاندے میں ججی اسے اس کے سانسوں کو محسوس کرتے ہوئے کہا تھا کس میں کہتے ہوئے اس نے جھٹکے سے اس کی کمرے پر ہاتھ آکا اسے خود کی اوپر کیا تھا اور وہ اپنے چہرے پر جھکایا تھا ازہان میری جان ایم ویٹی اس نے گمیر لیچے میں کہتے اس کے کاندے پر بندیوی دوڑی کو کھینچا اور وہ کھل گئے تھے دوڑی کے کھلنے سے ہی زہرہ نے گورا تھا ازہان کو جس پر اس نے چیلنجنگ انداہم اس کے دوسرے کاندے کی دوڑی کو پکڑا تھا زہرہ جانتی تھی اب اگر وہ نہیں کرے گی جو اس نے کہا ہے تو اس کی گستہ ہیاں بڑھتی جائیں گے اسے اپنا کامتاوہ ہاتھ اس کی آنکھوں پر رکھا تھا ازہان اس کے لمس کو آنکھوں پر محسوس کرتے ہوئے آنکھیں بند گئے تھے وہ لذرتے لبو سے اس کے لبو پر جک رہے تھے ازہان اس کے بالوں میں انگلیاں پھن سائے تھے کمر پر ہاتھ ڈالے اس نے اسے خود کے مزید قریب کیا تھا اور اس کے لبو پر جکی تھی اور اس کا ساتھ لینے لگا تھا دونوں ایک دوسرے میں گم ہوئے تھے ایک اور ہسنین رات ان کی محبتوں کی گواہ پرنے جا رہے تھے بو کی شدت سے اس کی آنکھ کھولی تھی خود کو اڑھان کے حسار میں پایا تھا اور سامنے لگی گری بارہ بجا رہے تھے اس نے مو تھوڑا اوپر کر کے اڑھان کے طرف دیکھا تھا وہ گہری نیند سویا با تھا عمل نے اس کے ماتے سے بار ہٹا کر اس کے ماتے پر لپ رکھے تھے اور پھر اس کی ناں کو اپنے نرم لپوں سے چھوا تھا اور پھر آہستہ سے اس کے حسار سے نکلے تھے اس سے بچوں ترہاں سوتا وہ دیکھ کر اس کو اس پر بیتاشا پیاد آ رہا تھا بہت بھوک لگ رہی ہے یہ تو گھر سے کچھ بھی لے کر نہیں آئی تھی کیا پہنوں فریش بھی ہونا ہے پریشانی سے اس نے کہا تھا اور پھر نظر سلام نے پڑے اڑھان کے ہینڈ کیلی پر پڑھ دیا اس کے بیر میں سے پروزرز اور شرٹ نکال کر وہ شاہو لینے کے لیے واشنوں میں گئے تھے کچھ دے بعد فریش ہو کر باہر رہے تو اڑھان ابھی بھی سو رہا تھا چلتے ہوئے کھرکی کی طرف آئی تو نیچے دیکھا واو بڑب یار یہ تو روی کے گالوں کی طرح ہے نا آئے میں نے اپنی لائف میں فرس ٹائم ایسا منظر دیکھا ہے ایسے جیسے نرم روی کے گالے گر رہی ہوں نیچے نہیں مجھے قریب لیا کر دیکھنا ہے ان کو محسوس کرنا ہے اوف کتنا حوپسرت منظر ہے نا یار وہ کچھ زیادہ ہی ایکسائٹیٹ ہو گئے تھے اور اسی ایکسائٹمنٹ میں وہ اپنی بھوک بھی بھول گئے تھے کیا کروں ارہان کو کیسے اٹھاؤں آبا نہیں میں نہیں اٹھا رہی اٹھاؤں گی تو بولیں گے نہیں جانا نہ ہی بھی ہو سردی لاجے گی یہ وہ پھیک کیا کروں کیا کروں اس نے ہوتو پر شہادت کی ملی راکر سوچتے ہوئے کہا تھا یاس یہ ٹھیک رہے گا کہتے ہوئے اسے سامنے ٹیور پر پڑھا ہوا پین اور ڈاری اٹھا تھے میں نیچے ہوں ہارڈل کی لابی میں بڑک دیکھنے جا رہی ہوں ہبردہ مجھے ڈانٹا تو بس پانچ میرے میں آ رہی ہوں اگر اٹھ چائیں تو پرشان نہ ہو مائی ڈریگن ہنسٹے ہوئے کہتے ہوئے اسے موبائل کی نیچے وہ پیپر رکھاتا اور اپنا رات والا ڈوبٹا اپنے ایرد کی لپیٹے بڑھ روم سے بہر رہتی ہے نشہ اٹھو جار اسے اپنے سینے سے لگی نشہ کو اٹھاتے ہوئے کہا تھا کیا ہے سبان چائیں جہاں جانا ہے مجھے اٹھانے کی صورت نہیں ہے فضول میں اسے ناگ چڑھاتے ہوئے کہا تھا اور اسے دور ہوتے ہوئے کروٹ لی دی تمہیں تمہیں تھا میں بتاتا ہوں دو منٹ سے پہلے پہلے اٹھ جو ورنہ اسے جٹکیاں سے اسے کھڑیپ کرتے ہوئے کہا تھا ورنہ گیا صبح صبح دمکی کسے دے رہے ہیں اسے اپنی آنپوری آنکھیں کھوڑ کر اسے دراتے ہوئے کہا تھا اوہ فلن دیوی میں ڈاڑ گیا اب اٹھو اسے اس کے مو پر آئے بھی والوں کی لٹ کو کھینچتے ہوئے کہا تھا وہ اپنی مسکرہ ہٹ کو روکا تھا آپ اور ڈڑے آپ تو ڈڑانے والوں میں سے ہیں اس نے نیند پڑی ہوئے آنکھوں سے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے اپنے بالوں کا جوڑا بناتے ہوئے کہا تھا سوچنا بھی مند کہ تم سے ڈڑوں گا میں تو تمہیں بس پیار کروں گا اس کی گاہ پہ لب رکھتے اس نے اس کا جوڑا کھولا تھا صبح صبح پھیانے کے ضرورت نہیں ہے چھوکا کر سو جائے اور مجھے بھی سوئے دے صبح تو سوئی ہوں جا کر وہ دستر ہوتے چڑے کے ساتھ کہا تھا اور اگر آپ آفے جانے کا سوچ رہے ہیں تو اسا سوچے بھی مند کہیں نہیں جانے دوں گی جب تک ٹھیک نہیں ہو جاتے اسے دوبارہ سے باز پانتے ہوئے کھاتا پٹاہا اگر تم بھول رہی ہو تو میں تمہیں یاد کروانو اس قرآن میں ہمارا ایک چھوٹا سا بچہ بھی ہے اسے بھوک لاجاتی ہے جلدی اب وہ کچن جا کر خود کچھ بنائے یا اپنا ہاتھ واتھ چلائے میں تو اسے ماف نہ کروں گا اب وہ کچن جا کر خود کو کچھ بنائے یا اپنا ہاتھ واتھ جلالے میں نہ اسے ماف کروں گا نہ تمہیں میں تو بھول ہی گئی اسے یقینین پوک لگی ہوگی اسے اپنے ماتے پر ہاتھ ماتے ہوئے کھاتا نشو ایک چیز مانگی ہے تم سے سبان اس کے طرح دیتے ہوئے کھاتا بولیں اسے اس کے ہاتھ کی اوپر ہاتھ رہتے ہوئے کھاتا میں چاہتا ہوں کہ تم زارہ سبھی بڑھ کر علیہ کا حیاء رکھو اسے کبھی زارہ کی کمی محسوس مات ہونے دو جیسے وہ اس کا حیاء رکھتی تھی تم بھی رکھو نشو علیہ میں لئے بہت ہی امپورٹنٹ ہے یوں سمجھو کہ میرا سب کچھ ہے وہ میری بہن میری بیٹی میرا دوست میرا بائی میری رہنما سب کچھ اس کے لئے کہ میں کوئی کتاہی نہیں پرداشت کروں گا وہ میرے لئے میری ذارہ سے بھی بڑھ کر ہے اسے نرم لیچے میں کہا تھا آئی پرامیس سبان ایسا ہی ہوگا آپ سے جورا ہر رشتہ میں لئے بہت ہی امپورٹنٹ ہے آپ بے فکر نہیں جیسے علیہ آپ کو پیار ہی نا ویسے مجھے بھی اسے شکیند لاتے ہوئے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تھا ابھی مسکراتے ہوئے اٹھیں لگے تھے کدھر میرڈم میری ماننگ کیس کہتے ہوئے اسے اسے بھی طرف کھینچا تھا اس کے کہنے سے پہلے ہی کچھ اس کے لگو پا جگا تھا اور وہ نا نا کرتی بھی رہ گئے تھے آج اسے اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا بڑی حمد کر کے وہ اکڑی کمر کے ساتھ اٹھیں تھے مگر پھر بھی اس کے لکھڑا ہونا مشکل ہو گیا تھا آنکھوں سے درد کو برداشت کرتے کتے موتی ٹوٹ کر گئے تھے بڑی مشکل سے بہت کو گسیدے ہوئے ٹرینک روم کے طرف لائے تھی اور بہن با بنے سووے پا آری تریچھ لے دی تھی میرا بیلن بھی ہے وہ کس کام آئے گا میں آپ کو چھوکا کہیں نہیں جانے والی نشاہ سبحان کو تانک کرتی بھی اس کے آگے آگے سینے اتر رہے تھے تمہیں میں کہیں جانے بھی نہیں دوں گا سبحان میں مسکراتا اس کے پیچھے گا رہا تھا علیہ نے دندلی آنکھوں سے وہ مندر دیکھا تھا آنکھوں سے آنسو بہتے لب مسکرائے تھے یہ دیکھ کر کہ اس کی کیوٹ گرل اور پیٹرن پین ہوش ہے یہ دوسرے کے ساتھ زارہ ازہان عمل اڑھان کے طرح سے بھی وہ مطمئن تھے اس کے اپنے زندگی میں ہوش تھے اللہ تیرا شکر اس کے لبوں سے نکلا تھا اور اسی ٹائم وہ آنکھیں بند کیا لڑھ کر نیچے گئے تھے علیہ علیہ نشاہ اور سبحان دور سہی اسے گرتا وہ دیکھ اس کی طرف دورے تھے وہ بڑھ کو ہاتھوں میں گرتا میسوس کرتی جب اس کے پاس کسی ناکہ پکڑا تھا آپ عمل اڑھان کبیر ملک ہیں نا یہ سانے آپ کے لئے بچوائے ہیں وہ ادھر پاہر وہ بلیک کار میں آپ کا ویٹ کر رہے ہیں ویٹر نے اس کے طرف لال گلابوں کا بکے بڑھایا تھا ویٹر نے اس کی طرف لال گلابوں کا بکے بڑھایا تھا اور وہ پھر پاہر کی طرف شارل کرتا وہاں سے غائب ہوا تھا مگر وہ کہاں اسے دوبارہ ویٹر سے پوچھنا چاہتا مگر وہ اسے اپنے پاس دور ٹوٹتا کہیں بھی نظر نہیں تھا وہ پھولوں کی خشبو سنگتے بھی اس گھائی کی طرف بڑھتی مگر پھولوں کی خشبو سنگتے ہی اسے اپنا سر چکڑا تھا وہ محسوس ہوا تھا گاری کے پاس پہنچتے پہنچتے اس کا ساہ بڑھتاں سے چکڑا تھا اور وہ اس سے پہلے کے لہرہ کا سمین بوت ہوتی ہے کسی نے اسے گاری کے اندر دکھر کر ڈالا تھا اور پھر گاری کو بھگاگ لے گیا تھا اور وہ خوش اور ہوا سے بے گارنا سیر پر آری تریچھی پڑی تھی